اگر آپ اپنے ڈیٹا کو مختلف لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہیشنگ استعمال کرتے ہوتے ہیں ملہو آپ کے جو ڈیٹا ہوتا ہے ملہو آپ کے ایک پاسورڈ ہے میرا پاسورڈ ہے نور123 اب اگر ہم ایشنگ الگوریتم استعمال کریں گے تو میرا جو نور123 ہے وہ ایک رینڈم جو ویلیوس میں تبدیل ہو جائے گا جس کو عام بندہ سمجھ نہیں پائے گا ملہو مشکل ہوگا بہت سارے ABCD Z123 FGH ZXY 123 987 اس طرح کے لمبا سا لمبی ویلیو بن جائے گی تو اس کو عام بندہ انڈرسینڈ نہیں کر پائے گا اور انڈرسینڈ نہیں بھی کر پائے گا اور اس کو ایک الگوریتم کے طرح ہم چینج کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو دوبارہ پھر اپنی ریل ویلیو میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا اس طرح ہمارے جو پاسورڈز ہیں وہ سیکیور رہتے ہیں باقی ہیشنگ کا نیٹا بیس میں بہت جا استعمال کیا جاتا ہے آپ کی جو مختلف کریڈ کا ان کو چھپانے کے لیے اس کی مثال ایک فنگر پرنٹ کی طرح یہ آپ کا جو فنگر پرنٹ ہوتا ہے وہ ایک یونیک ہوتا ہے آپ کا اور آپ کے علاوہ کوئی اور اس کو سمجھ نہیں پا رہا اور کسی اور کا آپ کے ساتھ فنگر پرنٹ مل نہیں پا رہا ہوتا ہے اس طرح آپ کی یہ ہیشنگ ویلیو ہوتی ہے وہ ایک یونیک ویلیو بنتی ہے بیٹا بیس میں جا کے سٹور ہوتی ہے پھر جب آپ دوبارہ لوگن ہوتے ہیں تو آپ کے جو پاسورڈ ہوتا ہے وہ ایک الگوریزم کے ذریعے اسی ہیشنگ ویلیو سے کمپیئر کیا جاتا ہے اگر وہ میچ کرتا ہے تو پھر آپ لوگن ہو پاتے ہیں نہیں تو آپ لوگن نہیں ہو پاتے پی ایش بی میں ہم جیسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایم بی فائیو ایس اچ ایس اچ ایس اچ اون یہ الگوریزم ہے جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے اپنی جو ویلیوز ہیں اپنے جو پاسورڈ ہیں ان کو ہیشنگ ویلیوز میں تردیل کرتے ہوتے ہیں اس طرح آپ کا کریڈ کارڈ ہوتا ہے آپ کا کریڈ کارڈ پر ہوتا ہے ایک چپ لگی ہوتی ہے جو ہیش کی ہوئی ہوتی ہے اس پر جو ویلیوز ہوتی ہے ہم تو نہیں پڑھ سکتے ہوتے لیکن کمپیوٹرز کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہوتا ہے جب ہم اپنا کریڈ کارڈ ڈالتے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ میں سے پاسورڈ مانگتا ہے ہم پھر پاسورڈ جب انڈر کرتے ہیں تو پھر وہ جو کارڈ آپ کا مشین کے اندر ہوتا ہے اس سے کمپیر کرتا ہے مشین آپ کے جو پاسورڈ آپ نے ملایا ہوتا ہے اگر وہ آپ اس میں میچ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ آپ کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے نہیں تو وہ ٹرانزیکشن فیل ہو جاتی ہے اس طرح ہیشنگ کام کرتا ہے مختلف ویب سائرز کے اوپر مختلف ای پی آنز مشین کے اوپر جب آپ سائن اپ کرتے ہیں فیس بک پہلی بار تو آپ کا پاسورڈ جو ہوتا ہے وہ فیس بک کی ڈیٹا بیس میں سے ہو جاتا ہے آپ فیس بک کی ڈیٹا بیس کو بھی تو لوگ مینج کر رہے ہوتے ہیں جو فیس بک کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے جو ایمپلوئیز ہیں وہ جو مینج کر رہے ہیں وہ لوگ پاسورڈ آپ کو چرا سکتے ہیں اب ان لوگوں سے اس پاسورڈ کو چرانے کے لیے ہیشنگ استعمال کی جاتی ہے ایم ڈی فائیو یا ایس اچ اون الگوریتم کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے پاسورڈ کو ایک سیکرٹ کورڈ میں کنورٹ کی جاتا ہے جو کہ ڈیٹا بیس میں جا کے سٹور ہوتا ہے اب وہ سیکرٹ کورڈ کوئی بھی اٹھا لے تو وہ اس کو دوبارہ آپ کے پاسورڈ میں کنورٹ نہیں کر سکتا ہاں اس کی کچھ آپ انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہوں گے کچھ ویب سائٹس ہوں گی جو آپ کو کہہ رہی ہوگی جو آپ کی ہیش ویلیو ہے اس کو دوبارہ پاسورڈ میں کنورٹ کیجئے لیکن ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے یہ ایک سٹرونگ الگوریتم ہے جو کو دوبارہ ریورسیبل فارم میں نہیں لائے جا سکتا یہ صرف ایک ڈائریکشن میں ہوتے ہیں صرف ایک بار یہ ہیش ہوتی ہے ویلیو پھر اس کو دوبارہ کنورٹ نہیں کیا سکتا ریال پاسورڈ میں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ ہیشنگ کیا ہے اور اس کے کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے چینل سبسکرائب کیجئے اگر یہ ویڈیو اچھے لگئے تو اس کو لائک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ